احکام شرع کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں یعنی جن باتوں کا اللہ ورسول نے حکم دیا ہے ان کو نہیں کرنا یہ بھی گناہ ہے نماز پڑھو نمازی پڑھو گناہیں کبھی رائے روزہ رکھو فرد سے روزہ نہیں رکھو چھوڑے گناہیں کبھی رائے زکاة پیسا ہے زکاة دینے گناہیں کبھی رائے یا جن چیزوں سے اللہ ورسول نے منع کیا ہے ان کو کرنا لیکن عوام میں جو چلاوا ہے مسلمان ایک عام ذہن کہ جن چیز منع کرے وہ کرے تو جب گناہ سب لارے گناہ کرا ہوئی کوئی حرام کام ہو گیا پورا محلہ لارے یہ آدمی ہے وہ گندہ کام کرا سب شرمیدہ ہوتا لیکن کہ مستقل نماز نہیں پڑھا تو کوئی سمجھتا نہیں گنا عجیب معاملہ ہے اگر مستقل نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ کا سمجھتے نہیں کوئی اس کو روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا دماغ جو پپڑی کا بناوا ہے پیسا رکھے زکاة دینے دھو رہا ہے حج نہیں کر رہا ہے کوئی گناہ سمجھتے نہیں گناہ کبھی رہا ہے نماز کا چھوڑنا گناہ کبھی رہا ماباو کی نافرمانی گناہ کبھی رہا روزہ جانبور کا چھوڑنا گناہ کبھی رہا پیسا رکھے زکاة دینے دینا گناہ کبھی رہا پیسا موجود حج نہیں کرنا گناہ کبھی رہا ایک طرح ہے پبلک میں جن کاموں سے منا کرے قتل ہو گیا زینا ہو گیا تو سب لوگ آرے کیا برا کام کر رہا بھائی سب لوگ اس پر جو ہے لانتان کرتے انہیں شرمیدہ ہوتا میں گناہ کناہ پڑھا اب مستقی نماز نہیں پڑھا کوئی سو گناہ کا سمجھ نہیں گناہ کبھی رہا کرنا ہو ایک نماز نہیں چھوڑا گناہ کبھی رہا امدہ چھوڑا تھا اتفاقا چھوڑ گئی ہے قضا پڑھ لینا ہے چھوڑ گئی ہے نیت چھوڑے گی نہیں ہے قضا پڑھ لینا ہے مستقی نماز نہیں پڑھا پانچوں نمازیں گناہ کبھی رہا روزہ پانچ کبھی رہا ہو رہے رمضان کے روزہ آمدہ نہیں رہا ہے پورا تیز روزے کے تیز گناہیں کبھی رہو رہے تو یہ خیال لگنا فقہ میں لکھا ہوا ہے سب ہیں پبلک میں جو بات چلی رہی ہے کہ جو مانا ہے وہ کرے دے گناہ آج کے خود بھی ہوئے